السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو سموکی فیکٹس میں ہوں محمد ادنان آج عمران خان کی گرفتاری کے بعد اس ملک میں جو کچھ ہوا یہ سب ہمارے سامنے ہے ملک کے مختلف جتنے بھی شہر ہیں ان تمام میں جلاؤ گھراؤ اور تمام روڈز بند کر دی گئیں جو جیٹی روڈ ہے اس کو بھی بلوک کر دی گیا یہ آپ میرے ساتھ کچھ مناظر دیکھ رہے ہیں جیسے کہ راولپنڈی جی ایچ کیو کا جو مین گیٹ ہے جو کہ بلکل صدر کرکٹ گراؤنڈ کے ساتھ ہے مین گیٹ پہلے استعمال ہوتا تھا آج کل وہ استعمال نہیں ہوتا اس کو لوگوں نے کھول کے آپ سکرینٹ کے اوپر دیکھ بھی رہوں گے اس کو لوگوں نے کھول کے اندر داخل ہوگے جبکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا یہ سب سے زیادہ حساس ادارہ ہے اگر یہاں پہ بھی لوگ کنٹرول حاصل کر لے تو اس ملک میں میرے خیال سے پھر کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے کہ کیا جو باہر کی طاقتیں ہیں وہ اس ملک میں جو چاہتی ہیں کیا ان کے بلکل این مطابق ان کی پلینک اور ان کی سوچ کے مطابق ہو رہا ہے بسیکلی ہم لوگ بہت جذباتی قوم ہیں اور ہم ایک ایمنٹ میں سب کچھ جلاؤ گراؤ کر کے نقصان پہنچا دیتے ہیں پھر اس کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ رہگیر ہوتے ہیں اور اپنے عمد و رفت کے لیے اپنی گاڑیاں مرسیکل وغیرہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا ان کسی بھی جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا لیکن ہم پھر ایسے حالات میں ان کو بھی نہیں بکستے کیا بحیثیت مسلمان بحیثیت قوم اور بحیثیت پاکستانی کیا یہ ہم سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں پھر لاہور میں بھی ایسے ہی ہوا اس کے علاوہ کریچی اور پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں یہ سب کچھ بلکل جیسے کہ اس ملک میں خانہ جنگی کی جو کیفیت ہے وہ شروع ہو گئی میں کسی جماعت کی طرف داری نہیں کہا رہا کہ آیا عمران خان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا یا نہیں اور اگر اس کو گرفتار کیا گیا تو یہ ٹھیک کیا یا نہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کون سی جماعت ٹھیک ہے بسیکلی یہ سب کرسی کے لیے ہو رہا ہے ہر ایک جماعت کرسی چھوڑنا نہیں چاہتی اور وہ یہی چاہتی ہے کہ یہ کرسی ہمارے پاس رہے اور ہم یہاں پہ یاشی کرتے رہیں لیکن باعثیت پاکستانی اور باعثیت مسلمان ہمیں اپنے ارکرد لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اگر اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں اور جو لوگ پروٹیسٹ میں شامل ہوتے ہیں تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنا اگر اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں جو کہ بیچارے دھیاری دار ہیں اور عام روڈ پر نکلے ہوئے ہیں اپنے ذریعہ معاشیہ کسی بھی مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک خاص راستہ چھوڑا جائے ترکہ ان کو تکلیف نہ ہو تو یہ جو کچھ ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے ملک بہت ٹائم کے بعد بنتے ہیں لیکن اس کے لیے چند لمحے لکھتے ہیں اس کو چند مہتوں میں سب کچھ آپ ختم کر کے رکھ دینا چاہیے تو رکھ سکتے ہیں اللہ پاک ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور تمام جو شر پسند اناثر ہیں چاہے وہ اندرونی ہیں یا بیرونی ہیں اللہ پاک اس کو بھی ہدایت اتا فرمائے اگر نہیں ہیں اللہ پاک اس کو اس کے انجام تک ہونچائے اور ہمارے اس ملک کی اور ہماری ایمان کی بھی حفاظت فرمائے تو کم از کم اپنے ملک کے بارے میں ضرور سوچیں کہ بہیسیت ایک قوم ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کس طرف جانا چاہیے اور ہم جا کس طرف رہے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں